اوزو اللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حضیفہ نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں اس نام کی ابتدائی تاریخ اردو زبان سے نکلتی ہے ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس نام کے افراد کی حصول زندگی کیا ہوتی ہے یا وہ کیسے ہوتے ہیں اس لئے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں مذہب ہے اسلام یعنی اس نام کا شمار اسلامی ناموں میں کیا جاتا ہے جنس ہے لڑکا یعنی اس نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں آگے چل کے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس نام کا زیادہ تر استعمال کون سے تین ممالک میں ہوتا ہے اس لئے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اردو میں یہ نام پانچ حروف اور ایک لفظ پر مشتمل ہے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آرہی ہے تو اسے لائک کر لیں حضیفہ کے معنی ہے دانشمند، اکلمند اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس نام کے افراد کے لئے خوش قسمت سمجھے جانے والے رنگوں میں شامل ہے سنہری، نارنجی اور سرخ اس نام کے افراد کے لئے خوش قسمت سمجھے جانے والے دنوں میں شامل ہے اتوار، منگل اور جمعرات جبکہ ہنسوں کے حساب سے سبز قیمتی پتھر کو اس نام کے افراد کے لئے خوش قسمت پتھروں میں شمار کیا جاتا ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ ہماری حوصلہ فضائی کے لئے اسے سبکرائب کر لیں ہنسوں کے حساب سے اس نام کے افراد کے لئے خوش قسمت سمجھے جانے والا دات ہے تامبا ہنسوں کے حساب سے اس نام کے افراد کے لئے خوش قسمت سمجھے جانے والا نمبر ہے دو حزیفہ نام کی تفصیل ہے حزیفہ احمد، حزیفہ عزیز اس نام کا زیادہ تر استعمال جن ممالک میں کیا جاتا ہے اس میں سرف رست ہے پاکستان، نمبر دو پر ہے سعودی اریبیا اور نمبر تین پر ہے یو اے ای اس نام کے افراد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ خود لیڈر بن کر لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں اور لوگوں کے ہیرو بننا چاہتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کسی اور نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چنل سبکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افسائی کے لئے اسے سبکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ